اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشرح خین المغربین جد الحسن والحسین ابو الخاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انی سلمن لمن سالمکم و حربن لمن حربکم الى یوم الخیام سلوات پڑے محمد حضر داران امام رزوی کالیج بامبے کی سکسٹ مجلس چھٹی مجلس ہے فورٹین فورٹی فور ہجرہ کی محرم کی ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کی زیارت آشورہ کے ان کلمات کے اوپر مسلسل پانچ دن سے آپ سے میں محرمز کر رہا کہ یہ کتنا امپورڈنٹ ہے ہمارے لئے کہ when we promise امام کہ we will do آپ کو کرنا ہے امام سے کوئی fake promises نہیں کر سکتے آپ امام سے یہ نہیں بول سکتے ٹھیک ہے مولا کریں گے جیسے آپ عام لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ ہمارا جس طرح سے ہم کرتے ہیں which is حرام اگر آپ کسی کو promise کر رہے تو you have to fulfill your promise مومن کی پہچان اس لیے بتائی گئی کہ وہ وعدے کو پورا کرتا ہے اگر آپ وعدہ کر رہے اہد کر رہے یہ بہت important ہے easy مدلو اس کو محرم ہے کم از کم ایک promise کرو امام السہن سے وعدہ ایک تو کرو یہ first ten days میں ڈیلی آپ آ رہے ڈیلی مختلف علماء زاکرین کو سن رہے ہیں کئی مجلسوں میں جا رہے ہیں چلو پورے سال کو جھوڑو دورِ ازا کو دیکھ لو خالی آپ ایوریج اگر دیکھیں اگر ایک مجلس کرے ایوریج تو ہر مجلس میں آپ مولا حسین سے کنیکٹ کر رہے اپنے آپ ہر مجلس میں امام سے آپ کا ایک کنیکشن ہو رہا امام سے ملاقات ہو رہی آپ مجلس میں آ رہے ہیں مولا حسین آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ مجلس کوئی نارمل یا آرڈنری چیز نہیں ہے حدیثیں انشادات ہیں سینگز ہیں واقعات ہیں کہ جب مجلس میں آتے ہو تو تم کیسے کنیکٹ کرتے ہو امام تم کو کیسے دیکھتا ہے زمانے کا امام بھی دیکھتا ہے تو کم از کم سکسٹی سکسٹی فائیو ٹائیمز ان ٹو مانس آپ امام حسین سے کنیکٹ کر رہے ہیں اپنے آپ سال میں تو سکسٹی ٹائیمز ملنے کے بعد بھی اگر چینج نہیں آئے سکسٹی ٹائیمز امام سے ملنے کے بعد بھی اگر میری فکر نہیں بدلی تو یہ سیڈ پارٹ ہے مائی لائف کا میں وہی بول رہا آپ کو مسلسل کہ جب تم پرامیس کر رہے ہیں تو you have to do چینج آنا فکر کو بدلنا اپنی لائف میں یہ خیال آنا میں عورت مرے لڑکی لڑکا سب کو بول رہا کہ جب تم گھر سے نکلو بومبے میں رزوی آنے کے لیے تو اس وقت سے ایک نظر کرم تمہارے اوپر رہتی یہ مت سمجھو کہ دھم جو بچ گئے وہ اپنی سمارٹنیس سے بچے کوویڈ سے بیماریوں سے جو بچتے ہو پرابلمز جو تمہاری لائف میں آتے وہ سالف ہوتے یہ مت سمجھو کہ میری سمار میں بہت سمارٹ ہوں میں آئیسولیشن میں چلا گیا میں بچ گیا یہ نہیں ہوتا یہ خرم ہے امام کا جو بچے ہوئے ہیں you have to say thank you to your امام because آپ مجلس میں آرہے تو مولا حسین مولا حسین مجلس کے آرہے آپ بلا رہے ہوش کون ہے آپ ظاہری طور پہ آپ ہے نا آپ کر رہے نا مجلس مولا حسین تمہارے گیسٹ ہے جب تمہارے گیسٹ حسین تمہارے پاس آرہے تو take something from him اب محرم ایک سال کے بعد آئے گا اگر کوئی یہ سونچ کے زندگی گزار رہا کہ مجھے کوئی change ہونہ ہی نہیں ہے I'm perfect وہ سب سے بڑا گناہ آرہا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں بول سکتا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے میں بالکل سیٹ ہوں میں بالکل سہی ہوں شیطان retired نہیں ہوا ابھی جس دن شیطان retirement announce کر دینا do you think کہ شیطان retirement announce کرے گا never آپ ایک ایک مجلس میں جاتے ہو ایک ایک step کا ایک ایک خدم کا آپ کو اس کا عجر ملتا ہے reward ملتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکرے لیکن رحمت خدا تمہارے پاس آئے میں کیا بول رہا آپ سے رحمت خدا تمہا پر ایک blessing جو تم کو shield بنا کے لے چھلے چھلے جا رہ تو یہ جو رحمت آر روح آپ سمجھیں شیطان خوش ہو رہا کہ چلو اس کو چھوڑ دو شیطان کہیں جاتا ہی نہیں کہیں نہیں جاتا میں بہت ادھیا سے پڑھوں میں کیا کروں میری مجبوری لائف جاری مجلس مسجدوں میں نہیں جاتا عام مسجدوں مندروں میں نہیں جاتا سینگاوز میں نہیں جاتا چرچس میں نہیں جاتا اس کو معلوم ہے he don't waste his time نہیں سمجھے اس کو پتہ ہے کہ جا کے کوئی فائدہ نہیں یہ وہ لوگ already میرے ساتھ ہے نہیں اتنی دیر سے ماں سمجھو یار he knows he is very smart ملنا ہے he knows کہ مجھے جانا کہ ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے جا کے روک نہ تو وہ کہیں نہیں جاتا یہ میں نہیں بول رہا آپ کو میں دلیل دیتا آپ کو اس یہ عابد شیطان ہمارے پاس آتا کیسے صرف وہ علی والوں کے دروازے پہ جاتا علی والوں کے گھروں پہ جاتا حسین کے ازرداروں کو جا کے روک آپ بولیں کہ کیسے خوران میں سور بخرا میں جب اللہ نے شیطان کو اپنے دربار سے نکالا بولا نکل جاؤ یہا سے تو اس نے کیا کہ اس نے کہ پروردگار تو تو مجھے نکال رہا فائن فائن نہیں بولا وہ میں بول رہا کہا کہ تو تو مجھے دربار سے نکال رہا لیکن میں بھی سرات مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو میں گمرا کروں گا ہٹا دوں گا سرات سرات سگر سیدھا راستہ ہٹا دوں گا سور الحم میں آپ روز پڑھتے ہیں منیمم ٹین ٹائم کہ اللہ تو مجھے سرات مستقیم پہ خائم رکھ وہ بور رہا میں سرات مستقیم پہ بیٹھ ہوں گا اللہ نے کہا جو میرا ہوگا جو میرا بندہ ہوگا وہ تیری باتوں میں نہیں آئے گا میں پڑھتے ہیں پورا مدینہ میں مدینہ منورہ کا واقع ہے اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاء سرکار ممبر پہ مسجد بھری ہوئی لوگوں نے کہا سرات مستقیم سرات مستقیم یہ کیا چیز سرات مستقیم جس کو ہم روز علم میں پڑھتے سیدھا راستہ سیدھا دیتا تھا لیکن آج جواب نہیں دے رہا آج ایسے معلوم ہو رہا کہ سرکار کسی کا انتظار کر رہے ایسا دیکھ رہا سرکار کسی کا ویٹ کر رہے مسجد میں لوگوں کو نہیں دیکھ رہے دروازے کو دیکھ رہے مسجد کا جو ڈور تھا مسجد نبوی اس وقت اتنی شاندار نہیں تھی اتنی بڑی نہیں تھی آج largest mosque in the world ہے اب بڑے بڑے ڈور سے اللہ ہم کو زیارت نصیب کر انشاء اللہ لیکن آج وہ مسجد چھوٹی ہے اور ایک چھوٹا دروازہ ہے ایسا دیکھ رہا کہ آج سرکار کسی کا انتظار کر رہے وہ رسول جو پزٹ پزٹ کے دیکھ رہے کچھ دیر گز رہی میرا مولا انٹر ہوا مسجد میں اللہ کے رسول نے پکار کے کہا حازہ سرات مستقی سلوات پڑھ لیں محمد با اللہ 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 تو آپ کو بتا ہے سب کو بتا سرات مستقیم کون ہیں اگر سرات مستقیم پہ رہو گے تو ہماری نجات ہے سیدھا راستہ اور سیدھا راستہ کسی اور کھانے میرے مولا کا راستہ اللہ کا رضو اور یہ ہر کتاب میں یہ ایسا نہیں کہ میں اپنی روایت پڑھ تو پرابلم یہ ہوا تو میں اپنی ٹاپک پہ ہوں پرابلم یہ ہوا تو جب امام علی کی خلافت لی گئی تو سارے مسلمان سرات مستقیم سے ہٹ گئے میں بہت اتیان سے بہت جب مولا کی خلافت لی گئی سب ہٹ گئے اس لئے یہ ہٹنا بہت آسان ہے مشکل ہے سیدھا راستہ ہے ہٹ جو آباز ہو ایک بات بولوں غور سے سنو شیعہ رہنا شیعہ بولنا آسان ہے شیعہ رہنا مشکل ہے سمجھے بہت 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 شیعہ رہنا مشکل ہے اس لئے کہ جیسے ہی تم امام کے راستے پہ چلے لگو گے ہر طرف سے شیطان حملہ کرے گا ہر طرف سے حملہ کرے گا آپ کو ادھر سے ہٹائے گا ادھر سے ہٹائے گا جب تھک جائے گا کہ مجلس میں جا رہے اس لئے کہ ان کی ماں لے کے جاری اللہ جن کی ماں سلامت ہے ان کو سلامت رکھے جن کے ماں باپ سلامت ہے ان کو سلامت رکھے اور جن کے ماں باپ مر گئے آج کی مہنی کا واسطہ ان کے درجات کو بلند کر شیطان جانتا ہے کہ ماں لے کے جاری ماں کا رول آج بولنا ہے مجھے اس پہ اب وہ گمرا کیسے کرے گا ماں کے ساتھ تو آ گئے ماں اندر چلی گئی لیڈیز میں میں مثال دے رہا ہوں میں بیٹھ گیا بڑھا ہوں ماں کے ساتھ آیا ہوں گاڑی چلاتے ہوں بیٹھ کسی مومن کی غیبت کرا دے گا فرشی ازا پہ بیٹھ کسی کو ہر سے ہر کروا دے گا جھوٹ بلوا دے گا کہ تمہارا ثواب کم ہو جائے تو ہمیشہ یاد رکھو یوں بیک بیٹنگ کرنا حرام ہے اور فرشی ازا پہ بیٹھ کے بیک بیٹنگ کریں مسجد آج یہ اتنا کامن گناہ کہ اب یہ گناہ رہی نہیں یہ ساری چیزیں امام کی ولایت لینے کے بعد علی کی ولایت جب کھنچی گئی ولایت کیا لیتے خلافت کا تخت لے لیا جس کو اللہ ولی بنایا اس سے کون لے سکتا علی کو دنیا نے ولی نہیں بنایا اللہ نے بنایا امام علی کو اللہ نے ولی بنایا دنیا والے کیا لے لیا کیا حکومت لیا اور کیا لیا جب کہ امام علی کا ایک سرمن ہے نیجل بلاغہ میں جا کے دیکھو سٹارٹنگ میں ہے اب بہت شورٹ ہے اتنا سارٹنگ میں خلافت جب لی گئی جب کسی اور آگئے تھے جو بھی آئے جائے گدیر کے بعد میرا یہ بولنا کافی گدیر کے بعد گدیر کے بعد اگر کوئی لے تو پھر تو یہ ظلم عظیم ہیں اس لئے کہ گدیر میں اعلان ہو گیا تھا صاف من کن تو مولا ہو فاز لیون مولا تو جب مولا کی خلافت لی گئی تو اس وقت میرے مولا نے ایک چھوٹا سرمن دیا غور سے سنو مولا نے ایک بڑ کہا جو امپورٹن ہے علی نے کہا کہ ان لوگوں نے خلافت لے لی یہ بن کے خلیفہ ان کو نہیں معلوم مولا کا جملہ سرمن نجل بلاغ کو کو کوٹ کر رہوں جا دے دن ہو پریتین کر رہے کہ میں نہیں جان تھا امام علی کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا رول اس کائنات کے پاہ امپر کیا ہے امام علی نیجل بلاغ کو 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 رہوں کہ میں کائنات کے لیے میں کیا اس کے بعد مولا میں جملہ استعمال کہ میں کائنات کے لیے خطوب ہوں خطوب دوستو آپ نہیں سمجھے پورے لوگ خطوب خطوب کس کو بولتے پرانے زمانے میں چکی ہوتی تھی آج کے زمانے میں چکی نہیں ملن لوگوں چکی ہوتی تھی جو جس میں ویڈ ڈال کے گنڈنگ ڈال کے جو ڈال کے پیستے تھے جیسے آج کا اب سمجھو گرائنڈر گرائنڈر بھی نہیں بڑے بڑے ایک زمانے میں چکی ہوتی پرانے زمانے بی بی کی چکی مشہور ہے ایسے دو پیسیز ہوتے اس کے بیچ میں ایک نیل ہوتا تھا پوری چکی اس نیل پہ چلتی تھے یہ امام علی نیجل بلاغا میں بول رہے پوری وہ چکی جو چلتی تھی وہ نیل کے اوپر اگر نیل کو ہٹا لو تو چکی نہیں چلتی تھی مولا کہتے ہیں اور خطب اس نیل کو بولتے ہیں جو دو چکی کے پار کے بیچ میں ہوتا ہے مولا کہتے ہیں کہ ان کو پتا نہیں کہ میں کائنات کے لیے خطب ہو اگر میرا وجود ہٹ جائے تو کائنات زمین اور آسمان ختم ہو جائے یہ میرا مولا بول تو امام علی کائنات کے لیے خطب اس زور میں علی تھے ایک سیٹھ ہجری میں حسین تھے ہر دور میں ہر دور اس لئے کہ کلون محمد مولا حسین ایک سیٹھ مجھے لیڈرشپ کے اوپر بولنا ہے خائد خیادت مجھے میری ٹاپک میں ہی جو مجھے دی گئی اس میں خیادت بھی ہے خیادت ہے لیڈرشپ اس وقت جب یزید حاکم بنا ٹوٹل لیڈرشپ اسلام سے ختم ہو گئی تھی زیرو ہو گئی تھی اس لئے کہ ایک ایسا ظالم کا انٹریسٹ نہیں تھا اپنا انٹریسٹ تھا یاد رکھو یزید کو اپنے مفاد کے لئے وہ کام کر رہا تھا اپنے باپ دادا کی وسیعت وں کی پوری مملکت اسلام یا پوری اسلام ورل اس میں ہلچل مچی ہوئی تھی کوئی اس کو مان رہا کوئی اس کو مان رہا کوئی یہ بہت چلہ ٹھیک ہے نماز پڑھ لو یہ ہماری اسلام ہے اسلام یہ صرف نماز نہیں بار 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 بول رہا میں نماز واجب ہے واجب ہے پڑھنا ہے نماز کو مس کر کے عزاداری نہیں کر سکتے جو نماز کو مس کرتا اس کے دل میں علی کی محبت نہیں رہتے سمجھ آئی بات میوت کو بر رکھ نماز کے ساتھ علی کی محبت آئے گی عزاداری آئے گی جو مجھے میسیج دینا میں نے دیا تو غلط نہ سمجھ میں تو کلیر بہ رہ بات لیکن لیڈرشپ قدم ہونے سے ہر پوری دنیا میں ہر چل مجھے کوئی یزید کو مان رہے نہیں زبان سے مان رہ گل سے کچھ نہیں اس لئے کہ اس نے ہر چیز ایزی کر دی ہر چیز آزاد کر دی یہ شراب بی پیو گیملنگ بھی کرو یہ حرام کرو وہ حرام کرو کچھ نہیں اسے کہ وہ خود کر رہا اور اس وقت مولا حسین نے خروج کیا مدینہ سے اور امام نے ڈیڈز بھی فکس کی کہ کونسی ڈیڈ میں جا کے مجھے لوگوں تک میسیج دینا امام حسین مدینہ میں بٹھے ہوئے اب اسلامی ورلڈ بہت بڑی کمیونکیشن کا کوئی سسٹم نہیں کہ مولا خطبہ اشارت فرما کہ وہاں پہ بھیجے کوئی نہیں کمیونکیشن زیرو کمیونکیشن سسٹم ایک چیز تھی جہاں پہ جمع ہوتے تھے پوری دنیا سے گوتا حج مولا نے اسی لیے اٹھائیس رجب انہیں رجب کا مہنہ لیا کہ اور ان ایڈوانس میں پہنچے کتنے ایڈوانس میں چار پانچ مہنے پہلے اس زمانے میں جو خافلے آتے تھے وہ مہنوں پہلے آتے تھے آہستہ 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 کاروان سارے لوگ جمع ہو رہے حج پہ ہر شہر ہر جیسے آج ہر سیڈی کا آگمی آرہا ہر کنٹری کا جو بھی تھا وہ زمانے میں پوری اسلام ورڈ سے لوگ جمع ہو رہے تو مولا کو بہترین موقع تھا کہ اپنے میسیج کو اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچ آؤ کہ یزید حاکم بن گیا اور اس کا انٹینشن یہ ہے وہ اسلام کو اس طرح پامال کر رہا کئی سو تھے سب مولا مکہ پہنچ گئے اس لئے کہ ایک چیز یاد میں ہسری بتا رہا کہ کئیسی لیڈرشپ تھی امام حسین کی کس طرح لیڈرشپ کے ساتھ ان کا ویشن کیا تھا نیچرلی امام ہے کس طرح لوگوں تک کربلا کے واقعے کو پہنچ آیا جتنے غافلے والے آئے جنے مور دن ہنڈر تھاؤزن اس زمانے میں ہنڈر تھاؤزن بہت بڑا پاپلیشن مانا جاتا مور دن ہنڈر تھاؤزن مکہ میں مولا حسین اور سب بول رہے کرے فرزند رسول آئے سب آئے ہر آدمی آگے مولا سے مل رہا مولا اپنے مقصد کو پیش کر مولا اپنے چاہیے لیکن سب سن رہے امام خجت کو تمام کر میسیج دے کہ کل وہ یہ نہ بولے کہ ہم کو نہیں معلوم تھا امام نے خجتوں کو تمام کرنا شروع کیا کر کے جب حج کو عمرے میں بدلا پورے مکہ میں حلچل مچ گئی مور دن ہنڈر تھاؤ حلچل مچ گئی یہ سال حسین حج نہیں کر رہے آج زلچ کو نکل رہے کل حج ہے اور آج حسین نکل جائے ہر آدمی آرہا امام سے مل رہا امام نے یزید کو جو چھپا ہوا تھا ظالم کے چہرے پر نخاب حسین نے یزید کے چہرے سے آہستہ آہستہ اس کو برہنہ کر کیا کہ اس نے امام حسین نے کیا کیا ہر آر زلچ کو ارادہ کیا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں تو آپ سوچو امام وقت فرزند رسول ایک ہی فرزند رسول مولا حسین پنجدن کی آخری کڑی علی و فاطمہ کا بیٹا جب حج کا ارادہ کیا کہ میں حج نہیں کروں تو ہر آدمی آگے پونچ رہا کہ یا حسین فرزند رسول کیوں جا رہے آپ کل حج چار مہنے پانچ مہنے سے یہاں ہے مکہ میں سب کا سوال تھا فور وار امام نے یزید کو ایسا نکید کیا ہے حج میں کہا کہ سنو یزید حاجیوں کے لباس میں لوگوں کو بھیجا ہے کہ وہ میں دب دواب کروں تو میرا مڈک کر دے میرا خطل کر دے میں صرف کعبے کے تخدس کو بچانے کے لئے جا رہا حقہ کے بنا لائی لاست حسین کعبے کو بچانے کے لئے جا رہا کعبے میں ایک آپ چونٹی کو نہیں مار سکتے چونٹی کو نہیں مار سکتے تو یزید کو یہ بھی احساس نہیں تھا میں سب بتا رہا میں بھی یزید کے سارے پردے ہٹانا چاہتا ہوں واجب ہے یزید کے چہرے سے تاریخ سے ہسٹری سے وہ پردے ہٹا دوں کہ ہمارے بچوں کو ہمارے یود کو پتا چلے کہ یزید کون تھا حسین کون تھا کبھی بھی سارا بھی سافٹ کونر نہیں رکھنا اتنا بھی سافٹ کونر یزید کے ساتھ نہیں رکھنا اس لئے کہ یزید کا بیٹا بول رہا کہ یہ گناہ گار اور یہ خاتل ہے تو آپ کو کیوں سافٹ کونر ہے کھل آپ نے سنا اس کا بیٹا بول رہا کہ میرا باپ خاتل ہے تو آپ کو کیا سافٹ کونر جب ہر آدمی پوچھا تو امام نے کہا کہ اس کو تو لوگوں کو حیرت ہو رہی تھی کہ کعبے میں کیسا مارے گا اس کو معلوم نہیں کہ کعبے کی زمین امان کی زمین ہے کعبے میں آپ کسی کو مار نہیں سکتے کیسا کرے گا تو امام نے گئے اس کا intention یہ یہ حاجی پہنچ گئے ہیں اور دوران تبا یہ میرا ختل کر دیں اور ایک دفعہ اگر ختل ہو جاتا کعبے میں حسین شہید ہو جاتے تو یزید کا مقصد میں یزید کامیاب ہو جاتا دین ختم ہو جاتا اسلام ختم ہو جاتا پھر کعبے کا تخدوس رہتا نہیں جب سے کعبہ بنا ابراہیم سے وہ تخدوس جو تھا پرانے تخدوس کو چھوڑا اسلام کعبہ فتح ہونے کے بعد ایسا یہ پائیس جگہ ہے کہ وہاں پہ آپ کسی کو مان نہیں سکتے اگر وہاں ختل ہو جاتا مولا حسین کا تو جو مولا حسین تھا مقصد تھا وہ ختم ہو جاتا حسین کعبہ سے چلے مکہ سے چلے اتنی دور ہو گئے کہ عرفہ گزر گیا اور روز عرفہ کے عمال راستے میں کیا راستے میں عمال کیے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے تو اس وقت ایک لیڈرشپ کا ضرورت تھی ایک سٹرونگ لیڈر ہونا اسلام کا دیکھیں اسلام کے لیڈرز بہت گزرے ایسا نہیں ہے کہ نہیں گزرے لیکن اتنے جتنے گزرے وہ سب اپنے لیے کام کرتے تھے سوائے اہل بیعت کے اپنے لیے کام کرتے میں آپ کو جگہ لے کے جا رہا رہا تھے صرف اپنے لیے کام کر رہے تھے اپنے مفاد کے لیے اپنے انڈرس کے لیے اسلام کا نام تھا اسلام کا لباس تھا میں پوری ذمہ داری سے رزوی کالج میں چھے محرم شبہ سات محرم کی مجلس پڑھ رہا اور میں آپ کو بتا رہا کہ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہو کوئی ایک ایسا واقعہ بتاؤ کوئی ایک جتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا میں سب کی ریسپیکٹ کر رہا کیوں کر رہا ممبر ہے اسلام بولتا سب کی ریسپیکٹ کر جتنے لیڈرز گزرے میں اتنی بڑی بات کر رہا ابھی ہو آپ کے ساتھ بومبے میں انشاءاللہ ایک لیڈر کا بتاؤ کہ جس نے اپنی امت کو اپنی خام کو اپنی کمیونیڈی کو اتنا اپن چیلنج کر کے ممبر سے بولا سوائے ایک پرسناللی کے سوائے ایک کے چالیس ہجری میں میرا مولا کوفے کے ممبر سے بولتا ہے کہ میں وہ علی ہوں کہ میری چار سال چار سال کی حکومت میں میں پورے مجمع کو سامنے بول رہا مولا نے بھری ہوئی مسجد کوفہ میں اتنا چیلنج کیا چیلنج کر کے کہا کہ میری علی کی سارے چار سال کی حکومت میں کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ اس کو روٹی ایک وقت کی نہیں ملی کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ اس کے پاس کھر نہیں تھا کوئی یہ نہیں ہو سکتا اس کے جسم پہ لباس نہیں تھا روٹی کپڑا مکان وہ علی تھا جو سب کو پروائیٹ کر رہا تھا چاو وہ علی ہے کہ جس نے چیلنج کیا مجھا بتاؤ دوستو میں آپ کبھی چار پانچ دن تو ہوں رزی میں بعد میں گلستان میں ہوں بومبے میں ٹوٹی ون ڈیس مہرم تک یہ ہوں کوئی ایک رہبر ایک لیڈر اسلام لیڈر جس نے یہ چیلنج کیا کہ میں نے کسی کو بھوکا نہیں رکھا میں نے کسی کو بے گھر نہیں رکھا میری حکومت میں کوئی بے لباس نہیں تھا یہ ایک امام علی یہ ہے لیڈر شپ جتنے لیڈر تھے وہ اپنے لیے زندہ تھے علی قوم کے لیے زندہ تھا ایسا چیلنج کسی دنیا میں کسی رہبر نے نہیں کیا اس لیے کہ سارے جو دنیا کے رہبر تھے جن کو اسلام سے انٹرس نہیں تھا سو کال اسلام لیڈر تھے سو کال اپنے مفاق کے لیے اپنا پیٹ بھرا اپنے خزانوں کے موں بھر دیئے لیکن علی اس بندے کا نام ہے کہ جس نے پوری زندگی صرف خام کے لیے انسانیت کے لیے کام کی ایسی لیڈرشپ تھی مولا کی اور وہی لیڈرشپ پلٹتے مولا حسین کے پاس آئی کہ حسین نے ایسی لیڈرشپ کی اس وقت اس لیے کہ میری ٹاپک میں خیادت ہے لیڈرشپ ہے آج اور کل تک پورا لیڈرشپ پہ بولوں گا علما کے واقعات بیچ میں لاؤں گا لیڈر اگر سٹرانگ ہو جائے لیڈر اگر سٹرانگ ہو جائے تو کمیونیٹی کمیونیٹی سٹرانگ ہوتی اور وہ لیڈر جو اپنے لیے نہیں سوچتا کمیونیٹی کے لیے سوچتا آج جتنے رہبر ہے صرف اپنے لیے سوچتے قوم کے لیے کوئی نہیں سوچتا قوم کو یونیٹ کرنے کے لیے کوئی نہیں سوچتا اس دوسروں کی بات کر رہا اس لیے پلیز بار سوچتا اتنا بڑا مجمع رزوی میں ماشاء اللہ بیٹھ ہوائے اور سب ویل ایڈیوکیٹیڈ لوگ ہیں ہمارا یود تو یود ہیں پوری پوری اسلامی گورنمنٹ جتنی ہیں حکومت سارے مسلمان مور دن ون بلین مسلم سے اس وقت دنیا میں مور دن ون بلین مسلم پوری راؤن د ورل ہے اس میں آپ مینرگیز میں میکسیمم فائی ہندر تھاؤزن ہیں فائی ہندر میلین ساری ہماری جو ریش میں اپروکسی میٹلی بول رہا ہمارا جو ریش فائی ہندر میلین ہے اور مور دن ون بلین مسلم پوری ایک کمیونیڈی ایسی ہے ایک کمیونیڈی ایسی ہے پھر بول رہا ایک کمیونیڈی ایسی ہے کہ جن کے پاس ایک لیڈر ہے اللہ ہمیں کیا بول گیا ایک کمیونیڈی مور دن ون بلین مسلم میں فائی ہندر میلین ہم لوگ ہیں ایک کمیونیڈی پراؤ لی بولتی ایفریقہ کا شیعہ ہو پلیز میری طرف دیکھنا لک ایسی پڑھ لیڈرشپ خیادت مجھے بولا گیا کہ خیادت پہ بھی پڑھ میرے پوائنٹس میں ایفریقہ کا شیعہ ہو سب کانٹیننٹ کا ہو آسٹیلیا کا ہو یورپ امریکہ کو سارے شیعہ میری طرف دیکھو لک ایسی سارے مومنین سارے علی کے فالورز اگر نماز پڑھیں گے کسی مجھے میں جو میں دنیا کے ہر ایسے میں جا کے پڑھاؤ ماشاء اللہ یہ میرے بیگی کا کرم ہے راؤنڈ پورے دنیا میں پورا افریقہ جانلز برگ سات افریقہ کی گالی دار السلام جنزی بار کوئی امریکہ تو سیکنڈ ہوم ہے اور آسٹیلیا کینیڈا کسی مسجد میں چلے جاؤ عرب کے کسی شہر میں چلے جو امام علی والی مسجد ہے جو حسینی مسجد ہے جاؤ اگر پڑھانے والا عربی ہے اور پورے پڑھنے والے عربی ہے افریقہ میں جاؤ پڑھانے والا عرب افریقہ نے پڑھنے والے سال افریقہ کہیں جاؤ نماز اگر پڑھو گے تو ایک وضع سے پڑھیں نہیں سمجھے ابھی تک نماز پڑھو گے جو بیسک چیز ہے سب کی نماز ایک ہے پھر مور رہا سب کی نماز ایک ہے نماز میں کوئی فرق نہیں کھڑے رہنے کا سٹائل ایک ہے بیٹھنے کا سٹائل ایک ہے اللہ مہین ہوگی نماز میں خیام کا سٹائل ایک ہے بیٹھنے کا عورت مات لڑکی لڑکا سب ایک وجہ ہم افریقہ جاتے نہیں کوئی کمیونکیشن سسٹم نہیں ہمارا افریقہ سے امریکہ سے کوئی کمیونکیشن سسٹم نہیں گلب سے کوئی نہیں ہمارا ایک گاؤں میں چلے جاؤ ریموٹ ایڈیاز میں چلے جاؤ انڈیا کے سب کانٹیننٹ کے ریموٹ ایڈیاز میں چلے جاؤ وہاں جا کے پڑھا چار آدمی ہیں نماز پڑھ رہے تو ایک ہی بلہ سے پڑھے کھڑے رہنے کا سٹائل ایک ہے سجدے کا سٹائل یہ نہیں سمجھے سجدے کا سٹائل بہت مشکل ہے ساتوں چیزیں پیشانی دونوں ہاتھ دونوں گھڑنے دونوں انگوٹے سب کا جہاں پہ کوئی مول بھی نہیں ہے جہاں کچھ نہیں ہے ریموٹ ایڈیاز ہے جہاں کینڈل میں نماز ہو رہی وہ لوگ بھی سجدہ کر رہے تو سات وجہ سے کر رہے یونائٹ لیڈرشپ بتا رہا اس کے بعد آپ کئی اور جو بڑے بڑے موس میں نام نہیں لے سکتا میری مجبوری کوئی ہاتھ یہاں بان رہا کوئی یہاں بان رہا پوچھو یہ کیا ہے جو یہاں بان رہا وہ غلط کوئی وضو الگ وضا سے کر رہا مکہ جسی جگہ پہ وضو ہو رہا مسہ یہ ہو رہا سوکس کے اوپر جنرل بات کر رہا میں نام تو کسی کرنے لے رہا یہ کیوں لیڈرشپ نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس ہمارا مرچہ ہے مرچیت کو سٹرانگ کرو ہمارے پاس ہمارے مراجع ہیں پوری دنیا میں آج دوستو آپ کیا بات کر رہے ہیں آج پوری دنیا ویسٹ میں جتنا میں جا کے پڑھتا ہوں کون ہے ویسٹ آج پریشان ہے صرف اس لیے کسی مسلم کمیونیٹیز کے کسی کے ساتھ وہ پریشان نہیں ہیں پریشان ہے تو علی والوں کے ساتھ کہ ان کی مرچیت کو قدم کرو کہ ہم اس میں کبھات کامیاب ہوں آج جو تم یونائٹ ہو آج بومبے میں ہر آدمی تو بومبے کا نہیں یونائٹ جو ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارا امام ہمارا سر پرست ہے زمانے کا امام ہمارا سر پرست ہے علی کا بیٹا موجود ہے جو اوپر سے مانیٹر کر رہا یار میں ایک بات رکھ کے بولوں میری گھڑی میرا ساتھ نے دی رہی کل بھی لیڈرشپ پہ بولنا ہے مجھے میں جو جملہ بولا آپ سوال کر سکتے کہ اوپر سے بیٹھ کر مانیٹر کیسا کر رہے ہیں اور ہمارا مجھے مجھے امام مجھے سکتے ہیں میں آپ کو ایک واقعہ سنا شیخ مفید کا شیخ مفید فورت سنچری کے ان کا ایک واقعہ ہے ابھی ریسنٹ لی رہبر انخلاق پہلے روح اللہ کا سنا تک کل آگئے شیخ مفید کا سناؤں گا نائنٹین ایٹی میں سوری سیونٹی نائن میں جب یہ ریولیشن آیا ایران کا آنے کے بعد پوری ایران میں اسلامی حکومت ہوگی لیڈرشپ کی وجہ سے ایک ایسا لیڈر ہمارا جو ہزاروں میل دور اس طرح ریولیشن لائے انخلاب لائے کہ جابر بادشاہ کو چھوڑنا پڑا جانا پڑا اور وہ چلا گیا پھر وہاں پہ اسلام آ گیا ایک چیز یاد رکھو اس کو بڑا غرور تھا اپنے پیسے پہ اس کو بڑا غرور تھا اپنی شورت پہ اس کو بڑا غرور تھا ان ملکوں پہ کہ جن کے حکم سے یہ کام کر رہا تھا دنیا والوں کے اوپر بھروسہ کرنے کا نتیجہ شعف ایران کا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ دنیا والوں پہ بھروسہ کیا اور اللہ پہ نہ کیا تو ایک وقت ایسا آیا جب نکلا ایران سے تو وہ دنیا کے سارے بڑی بڑی طاقتیں بڑے بڑے ملک اپنی زمین کو اتنا تنگ کر دیئے کہ اس نے کہا ہمارے ملک میں نہیں آنا ہمارے ملک میں نہیں آنا پاناما بھیج دیا دیکھو دنیا پہ بھروسہ کرنے کا نتیجہ ہمارے لیڈر کو آج کے دور کے امام کے ریپیزنٹیٹیف کو جب اس نے نکالا اور وہ یہ سمجھا کہ میں ان کو نکال کہ میں کامیاب ہو گیا تھرٹی ہیئرز یہ باہر رہے تھرٹی ہیئرز کے بعد لیڈرشپ ایسی تھی خیادت ایسی تھی کہ بچوں نے دیکھا نہیں تھا عورتوں نے دیکھا نہیں تھا کچھ لوگوں نے دیکھا تھا لیکن زبان میں وہ اثر تھا زبان میں وہ پور تھا اس لئے کہ حلال کھاتے تھے سج بولتے تھے ولایت علی کی وہ طاقت تھی کہ تھرٹی ہیئرز میں ایک ایسا انخلاب جس کو نکالا گیا تھا ان کو واپس جب وہ آئے تو وہ کنیز برک کا ریکارڈ بن گیا کہ اتنا بڑا مجمع نہراباد ائرپورٹ پہ نہیں تھا جتا ریفر کو لینے کے لیے آئے یہ ہے لیڈرشپ اب میں ایک واقعہ پڑھتا اور اپنی مجلس کو تمام کرتا خیادت کیا غور سے سنو لیڈرشپ کیا اور امام مانیٹر کر سے کرتا آگا خمینی جب تھے سیمڈی نائن میں ریولیشن ہے کوئر سے سنو ایر ٹی میں اس ملک کی ایر فورس جو تھی اس میں کو ہو گیا سب بگ گئے اس بڑے ملک کو شیطان بزرگ کے ہاتھ وں میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا کتنوں کو تو سمجھ میں بھی نہیں آیا ہوگا میں نے کیا کہا شیطان بزرگ شیطان بزرگ کے ہاتھوں بگ گئے سب ایر فورس کے پڑھ پڑھے کمانڈرز اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب ایر فورس اس ملک کی کنٹرول میں نہیں ہے ہمارے کنٹرول میں ہم جب چاہے جب رہور کو اٹھائیں دیں گے ایک سیف پلیس پہ پہنچا دیں گے اور ان کو ختم کر کے شاہ کو واپس لائیں سال دیڑ سال کے گوھر سے سننا کہ امام کیسے مونیٹر کرتا ہے سال دیڑ سال کے اندر یہ ہوا تھا سیونٹی نائن میں ایٹی کا واقع ہے اب کتنے ہمارے علماء تھے آگا رضا گل پیغانی آگا آراکی سارے بڑے علماء رہبر کے پاس پہنچے رہبر انخلاب کے پاس آگا کے پاس پہنچے پہنچ کے آگا غضب ہو گیا ائر فورس ہمارے ہاتھ سے چلے گئے اگر کسی ملک کی ائر فورس ختم ہو جائے تو ملک پہ تو کوئی بھی حملہ کر سکتا آج کل زمین کی جنگ تو نہیں ہوتی اوپر سے ہوتی جنگ اور ائر فورس جس ملک کی سٹراغ ہوتی وہ سب سے سٹراغ ملک رہتا ائر فورس ہی ختم ہو جائیں گا تو کیا ہوگا اب پلیز غور سے سنو کہ امام مانیٹر کیسے کر سارے کے سارے رہبر کے پاس آئے اور آگا کیا کرنا چاہیے پوری ائر فورس ہمارے ہاتھ سے نکل گئی اب وہ لوگ حملہ کریں گے ملک کے اندر آگا نے سنا سن کے کہا مجھے تھوڑا وقت دو تھوڑا سا وقت دو یہ کہہ کر جو ان کا روم تھا وہ روم میں گئے دروازہ بن کے اندر سارے آدھے گھنڈے کے بعد باہر آئے باہر آگے کہا کہ میں اس وقت ٹی وی پہ نیشنل ٹی وی پہ ایڈرس کرنا چاہتا اپنی پوری کمیونیٹی کو نائنٹی میلین کے خریب لوگ ہیں ان کے پاس نائنٹی میلین کہا میں پوری کمیونیٹی کو ایڈرس کرنا چاہتا ہوں نائنٹی میلین کو اور ٹی وی کے اوپر اور فوراں مجھے کنیکٹ کروا دوں تین علماء نے کہا آگا کیا حکم دینا چاہتا میں حکم دینا چاہتا میں حکم دینا چاہتا لوگ نے کہا آگا اس وقت کیا حکم دینا چاہ رہے ہوں تو کہا میرا حکم یہ ہے کہ جتنے ملک میں نووٹ ملین نائنٹی ملین مور دن نائنٹی ملین لوگ ہیں عورت مرد لڑکی لڑکا بچے پوری کنٹری میں سب اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کے گھروں کو چھوڑ کے باہر آ جاؤ سارا ملک باہر آ جائے تو یہ جو علماء تھے ان لوگ نے کہا آگا غزب ہو جائے کہ اگر بمبارٹمنٹ ہوگا تو لاکھوں آدمی مر جائیں گے آگا نے کہا یہ میرا حکوم ہے آگا نے کہا یہ میرا حکوم ہے یہ میرا order ہے کہ آگا think again اگر پورے باہر آئیں گے اور اگر بمبارٹمنٹ ہوگا تو سب قطب ہو جائیں گے یہ میرا order ہے تھرڈ ٹائم پھر علماء کوئی معمولی لوگ نہیں تھے اپنے لیول کے اسی لیول کے کہا آگا آپ سنچ رہے کہ لاکھوں لوگ مر جائیں گے جب بمبارٹمنٹ ہوگا آگا نے کہا تمہاری بات سنو یا امام مہدی کی بات سنو کس کی بات سنو تمہاری بات سنو یا امام مہدی کی بات سنو تنہائی میں کہے تو ایک چیز آت رکھو امام ہمیشہ اپنے چہنے والوں کو چھوڑتا نہیں 24 7 علی کے بیٹے کی مونیٹر کرتا آج کا وارث گربلا آج کا جو ہمارا رہبر ہے جو ہمارا خائد ہے وہ انہی کی وجہ سے تم exist بھی کر رہے انہی کی وجہ سے آج ہم یونائٹ بھی ہے اگر امام زمانہ کا وجود ہر جائے تو ہماری خام بھی بڑھ جائے لوگوں میں سلوات پڑھ لیں محمد وال سلوات کرنا اپنے لیڈر کو سلوات بنا لیڈر اگر تمہارا سلوات جن کمیونیٹیز کا لیڈر سٹرانگ ہیں وہ کمیونیٹی سٹرانگ ہیں آج ہماری ہم سیریس لیے سٹرانگ ہیں کہ ہمارا لیڈر سٹرانگ ہیں اور دنیا کے لیڈرس نہیں دنیا والے نہیں ہیں ہمارا لیڈر وہ ہو کہ اس کو بنانے والا بھی امام ہو بس بات کو یہاں روکا کل یہاں سے لے کے جاؤں تین دن رہ گئے بس سات آٹ نو اس ٹاپک پہ لیڈرشپ پہ میں مسلسل بتاؤں خیادت ابھی سبر پہ بولنا ہے مجھے علم پہ بولنا ہے اور اخیدے پہ بولنا ہے تین دن اور کل بھی لیڈرشپ پہ ہوگی مولا حسین کے نام پہ شہزاد خاصن کے نام پہ باواز بلند سلوات پڑھا بس دوستو مولا تم کو آباد رکھیں سلامت رکھیں ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ریزی کالیج میں بیٹھا وائے تم کو سلامت رکھیں کل تو بھی ایکن ہے اب آج سے بڑی راتوں کا آغاز ہو گیا جتنا ریلیکس کرنا تھا کل لیا کل سے سات محرم سیاہ پوش ہو کے آنا بلیک ڈرس پہن کے آنا موننگ ڈرس بلیک ہے یہ سنچ کے آؤ کہ دو راتیں اور مہمان ہیں آج شبے سات محرم ہیں دوستو آج کی رات یہ ڈھل جائے گی ختم ہو جائے گی کل کی صبح جب آئے اور پہلی مرتبہ فجر کے وقت پانی کو دیکھنا تو یہ یاد رکھنا کہ آج سات محرم ہیں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک قیمے سے دوسرے قیمے میں ہاتھ میں خالی کوزے لے کے جا رہے تھے آسانی سے سن رہے آپ جاتے ہوئے یہ کہتے تھے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے روزِ آشور مولا حسین کا ایک جملہ ہے ایک زاکرِ حسین کو جو کربلہِ مولا میں تھا مولا حسین کے مسائب پڑھتا تھا مسئیبتوں کو بیان کرتا تھا امام آئے اس کے خواب میں اور آکے کہا کہ اے میرے زاکر اے میری مسائب پڑھنے والے جو میری اصل مسئیبت ہے آشورِ گدن جو تھی وہ تو بیان ہی نہیں کرتا اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میں سب بیان کرتا ہوں کہ علی اکبر کی لاش پہ آپ کیسے گئے خاسن کا پامال لاشا کے وقت کیا حال تھا آن و محمد کی میتیں اٹھائیں تو کیسے تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے اب بعض کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھ کے آپ کس طرح تڑپ رہے تھے مولا آپ نے علی ازغر کی میت کیسے اٹھائیں امام نے کہا بے شک یہ ساری مسئیبتیں اپنی جگہ پر لیکن آشورِ کی میری ایک مسئیبت اور یہ تھی کہ جب میں خیمے میں جاتا تو چھوٹے چھوٹے بچے مجھے گھیل لیتے اور گھیل کے کہتے ہیں آقا علدہ دست پیاز مارے ڈال رہی حسین ساتھے ایک اثر کا لال ہے تڑپ جاتا کہ ہائے میرے بچوں کو پانی کیسے پھلاو آپ جسٹ امیجن کرو آپ کی بھی بچیاں ہیں آپ کے بھی بچے ہیں مولا تمہاری بچیوں کو تمہارے گرانڈ چیلڈرنز کو سلامت رکھے آپ سوچو کہ تین چار سال کی اگر کوئی گرانڈ چیلڈرن ہے یا کوئی بچی ہے تمہارے پاس اور وہ آکے بولیب کے بابا پیاز مارے ڈال رہی تو آپ کیا کریں گے دوڑیں گے کچھ بھی کریں گے پانی تھوڑا تو دیں گے ذرا کوئی حسین کے دل سے پوچھے سکینہ بار بار یہ کہہ رہی ہے بابا میں زندہ کیسے رہوں بابا بابا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا میرا دل جل رہا بابا پیاز بابا پانی کل ساتھ محرم ہیں سبیلوں پہ ضرور پانی پیو یہاں پہ بھی سبیل ہے وہاں پہ بھی پیو پانی اور پانی ضرور پیو جب پانی پینا when you take sip of water یہ بولنا سلمات بھر حسین یہ بچوں کو سکھاؤ مجھے ایک اعلان بھی کرنا تھا مذہب سے پہلے کہ خواتین کے لئے ہے کہ جب مجلس کے دوران میمبر پہ جا کے disturb ہوتا مجلس کے بعد زیارت کرو مجلس کے دوران مت کرو اور جب مہندی اٹھے تو ایک دوسرے کو پش مت کرو احترام کے ساتھ جیسے مرد حضرات بڑے ریسپیکٹ کے ساتھ احترام کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں آپ خالی چھو میں ہاتھ لگائیں میں میری ماں بہنوں کو بولا I know they don't do it پھر بھی میں بول رہا مولا تم کو سلامت رکھے اور ماں بہنوں سے خواتین سے ازاداری ہیں بھرحال مجھے کہا کیا تھا میں نے اعلان کر دیا آپ نے سنا کہ آج کیا ہے یہاں پہ مہندی ہے دوستو کی شہید کی مہندی ہے یہ دنیا میں جب تم مہندی کے رسم میں جاتے ہو تو کتنے خوش ہوتے ہو دوستو جب شادی میں جاتے ہو کسی کے تو کتنے خوش ہوتے ہو اور جا کے دولے سے ضرور بغلگیر ہوتے حق ضرور کرتے دولے کو آپ کو پتا ہے لیکن کربلا کے دولے کو حق نہیں کر سکتے اس لیے کہ لاشا پامال ہو گیا خاسم و شہید کا نام ہے کہ دوسرے شہیدوں کو شہدت کے بعد پامالی ہوئی لیکن خاسم زندگی میں پامال ہو گیا شبِ عاشور تھی مولا حزین فہرس سنا رہے تھے لس سنا رہے تھے ایک ایک نام لے رہے تھے ایک ایک کل تمہارا نام بھی ایک کل تمہارا نام بھی تیرہ چودہ سال کا خاسم کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے کہا چچا کیا میرا نام نہیں ہے امام پلٹے پلٹ کے کہا میرے لال تمہارے لیے موت کل کیسی ہے تو شہزادے نے بہت ہی ایسا جواب پیا خوران کی ایک ایسی آیت کے مفہوم کو واضح کیا خوران میں اللہ بول رہا کلو نفس ذائقہ دل موت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے دنیا کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے اس لئے کہ مننے کے بعد کوئی آکھیں بتاتا نہیں اگر یہ آیت میں کہ آیت کلیر ہوئی پچاس سال کے بعد جب شبیہ آشور حزین نے حسن کے یتیم سے پوچھا تو خاسم نے کلیر میسیج دی کہ چچا کل کے دن موت شہد سے زیادہ میٹی ہے ہنی سے زیادہ سویٹ ہے خاسم نے بتا دیا کہ اگر حسین کی محبت تمہارے دلوں میں ہے تو موت تمہارے لئے میٹی اب جب یہ کہا شہد سے زیادہ میٹی ہے تو مولا حسین نے شہزادے سے کہا میرے لال تمہارا نام بھی ہے اور تمہارے بھائی علی ازغر کا نام بھی ہے آہستہ مات سنو آہستہ مات سنو تمہارا نام بھی ہے تمہارے بھائی علی ازغر کا نام بھی ہے بس یہ سننا تھا حسن کا خون رگوں میں دوڑنے لگا کہنے لگے چچا کیا عشقیہ خیمے تک آ جائیں گے میں کہوں شہزادے ذرا آہستہ کہیے کہیں زینب نہ سن لے جب شام غریبہ میں خیمے جلیں گے تو زینب پکارے گی کہ بیٹا خاسب تم کو گوارا نہیں تھا آکے دیکھو عشقیہ خیمے تک آ گئے اسی طرح اسی طرح پرساد دوستوں آشورے کی صبح آئی ایک ایک شہید ہوتا گیا وہ علماء آیا کہ عون و محمد کی میتیں خیمے میں آ گئی بس ام فروا نے شہزادے سے کہا کہ میرے لال اب تک گئے نہیں شہزادے نے کہا اما آخہ اجازت ہی نہیں دیتے جب میں جا کے پوچھ رہا یہی کہہ رہے کہ بیٹا خاسم تم میرے بھئیہ کے نشانی ہو کیسے اجازت ہو تو اس وقت ام فروا نے کہا کہ میرے لال اس تعویز کو کھولو جو بابا نے تمہارے بازو باندھی کہ جب مسیبت آئے گی تو تم یہ تعویز کو کھول اس پر عمل کرنا یا مولا حسن نے باندھا تھا تعویز کھولی گئی تو دوستو یہ تعویز نہیں تھی یہ بھائی کو بھائی کا نام خط تھا خط میں لکھا ہوا تھا مولا حسن نے حسین کو لکھا تھا کہ بھئیہ حسین روز آشور میں نہیں رہوں گا میری طرف سے تم خاسم کو اجازت دے دینا خط لے کر سیدھا دوڑتے ہوئے مولا حسین کے پاس آئے حسین نے بھائی کی تحیر کو دیکھا بھائی کا زمانہ یاد آیا بھائی کی محبتیں یاد آئیں حسین نے کہا کہ چلو بیٹا تم نے مجھے مجبور کر دیا خیمے میں لے کر آئے بی بی زینب سے کہا کہ خبرہ کو لے کر آؤ یہ کربلا کی عجیب شادی تھی کہ دولہ بھی پیاسا تھا دولہ بھی پیاسی تھی سارے براتی بھی پیاسے تھے عزیز یہ حسین کی عجیب مسئیبت ہے جب خاسب بیٹھے ہوئے تھے کہ دشمن نے پکارا تلوات کر حسن کا یقیم اٹھا جب چل رہے تھے دروازے میں امہ فرما نے روک کے کہا میرے لال میدان میں جا رہے واپس نہیں آنا روز محشر فاطمہ کو صورت بتانا ہے شہزادہ میدان میں آیا عمر صاحب نے عرزق نامی ایک بہت بڑا پہلوان تھا اس نے کہا کہ جا کے مخابلہ کر اس نے کہا یہ بچے کے مخابلے میں جاؤں گا میرا نام ہے عرب میں میرے ساتھ بیٹے ہیں کوئی ایک بیٹے کا بولے گا اس کا سر خلب کر دے گا غرور اور تکبر میں عرزق کے بیٹوں کو واصل جہنم حسن کے یتیم نے کیا خاصب شاگرد ہے مولا عباس کے جب ختم ہوگئے بیٹے عرزق کی آنگھوں میں خون اتر آیا وہ مقابلے کے لیے آیا جب وہ مقابلے کے لیے آیا تو عباس خیمے سے باہر آ گئے آگے کہا میرے لال گھمراو خاسم کے ہاتھوں میں عرزق کا سر تھا عباس دوڑتے ہوئے گئے خاسم کو سینے سے لگا لیا لگا کے کہا میرے لال تم نے خوب جنگ کی بابا کی جنگ یاد آگئی اس کے بعد جب خاسم بوجھ میں دستے گئے مولا حسین نے جناب خاسم کے چہرے پہ خلقی سے نخاب ڈال دی تھی خاسم اتنے حسین تھے اتنے خوبصورت تھے مولا نے سب اس لئے ڈالی تھی کہ کہیں میرے بچے کو نظر نہ لگ جائے دوستو جب شہزادہ لڑا تھا تو ہوا سے جب نخاب ہڑتا تھا تو دشمن نے پکار کے کہا کتنا حسین ہے کتنا خوبصورت ہے ارے جو دشمن کی نگاہ میں حسین ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا بس لڑتا ہوا کربلا کا دولہ زخمی ہو کے گھوڑے سے زمین پر آیا اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ دیکھ کے چچا کا انتظار کر رہے تھے کچھ دیر کے بعد حسین عباس اور علی اکبر چلے تلوار چلی بیج میں فوج آگئی ادھر کے گھوڑے ادھر ہونے لگے خاسم پکار رہتے چچا میری مدد کو حسین جب خاسم کے پاس پہنچے تو لاش کے ٹکڑے ہو چکے تھے حسین نے آنگوں پہ ہاتھ رکھ لیا کہ خاسم چچا شرمندہ ہے عزیز ہر لاشے کو اٹھایا لیکن خاسم کے لاشے کے لیے عبا بچھائی ایک ایک ٹکڑے کو رکھا گھٹری بنا کا جب قیمے میں آئے سیدانیوں نے کہا خاسم کا ہے گھٹری کھولی گئی زینب سر پیڑنے لگی والیہ و محمدہ کی آواز سیدانی